سوڑی وال میں آل پاکستان مسلم لیگ کے پہلے ورکر کنونشن میں جنرل روٹیر راشد قریشی، محمد علی سیف، احمد رزا قصوری، ڈاکٹر امجد، حافظ غلام مہیدین، اتیقہ سائمہ علی، بلال بھٹی، جوید بدر، وارس خوکر سمیت، پارٹی رہنما اور کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی تابق صدر پرویز مشرف نے ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاہور پاکستان کا دل ہے اور وہ لاہور میں اپنی جماعت کے پہلے دفتر کے اقتطاع کے موقع پر کارکنوں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں دینی اور مذہبی حلقوں کی حمایت حاصل ہے جبکہ سیاسی مخالفین ان کی کردار کشی کر رہے ہیں آل پاکستان مسلم لی قائد آزم کی سوچ کے مطابق ہر شخص کی مذہبی ازادی پر یقین رکھتی ہے ان کے مطابق قوم میوسی کا شکار ہے اور نوجوان نئی قیادت کو دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے دور میں مقامی حکومتوں کا قیام ایک مثالی قدم تھا اور وہ اقتدار میں آ کر اسے بحال کریں گے پرویز مشرف نے اس عظم کا اظہار کیا کہ ملک کی خاطر تن من اور دھن کی قربانی بھی دے دیں گے شریف خاندان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف ہم دردیوں کے بدلے میں دشمی دیتے ہیں ورکر کنونشن سے ای پی ایمل کے رہنمہ محمد علی صیف اور احمد رضا قصوری نے بھی خطاب کیا مقررین نے حکمرانوں کے شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ پنجاب میں رائے آمہ کی تقسیم کی ذمہ دار پیبس پارٹی ہے پاکستان کی بنیاد نہ لسانی قومیت ہے نہ ثقافتی قومیت ہے نہ جگرافیائی قومیت ہے اگر پاکستان کی بنیاد لسانی قومیت ثقافتی قومیت جگرافیائی قومیت ہوتی تو پنجاب تقسیم نہ ہوتا تو بنگاز تقسیم نہ ہوتا کیونکہ پنجاب جلدر برکت رام برکت سنگ اور برکت علی کی لسان ایک پنجابی اس کا کلچر سیفر ملوک گلنے شاہ والے شاہ ایک اس کا جگرافیائی ایک اس کے باہدود پنجاب تقسیم ہوا سیاسی مبسرین کے مطابق اور پاکستان مسلم لیگ لاہور میں اپنے پہلے ورکٹ کنونشن کے موقع پر پاور شو کرنے میں نکام رہی ہے کیمرمنٹ سید مراج اور خواجہ فہیم کے ساتھ علی اکبر سٹی فارٹی ٹو